تو الحمدللہ یہ جو میرے پاس جو چیزیں ہیں الحمدللہ اس کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس مقابل میں شاید کوئی آئے تو رات کو گیارہم بجے شروع کیا صبح فجر کی نماز کے بعد تک پہلے پندرہ سپارے جو ہے نا کھڑے ہو کے پڑے گئے ہیں صبح بارہ بجے ہم لوگوں نے قرآن مجید کو تجوید و تقریم کا خیال لگتے ہوئے تیرہ گھنٹے کے اندر مکمل گیا الحمدللہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں ابکم اسبان انیف زہیر ناظرین آپ نے دنیا بھر میں ریکارڈ بنتے اور ٹوٹتے دیکھے ہوں گے لیکن آج میں موجود ہوں حافظ نومان صاحب کے پاس جن کا ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ آپ سن کے حیران بھی رہ جائیں گے اور آپ ان کی اسلام سے اور قرآن پاک کی تلاوہ سے جو محبت ہے اس پر بھی ان کو شہباش بھی دیں گے اپریشیٹ بھی کریں گے اور خوش بھی ہوں گے ان کا ریکارڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے پہلے تو آٹھ سال کی عمر کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا تھا لیکن اس کے بعد ابھی جب کرونا کا پیریٹ چل رہا تھا کرونا کا ٹائم چل رہا تھا ہر کوئی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر موجود تھا تو اس ٹائم کے اندر انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا وہ ریکارڈ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے صرف تیرہ گھنٹوں کے اندر بنا رکے لگا تار قرآن پاک کی تلاوت کی اور قرآن پاک ختم کیا اور اس کے علاوہ پہلے جو پندرہ سپارے تھے انہوں نے لگا تار کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کی اور اس کے بعد جو باقی پندرہ سپارے تھے وہ بیٹھ کے تلاوت کی لیکن تیرہ گھنٹے لگا تار یہ تلاوت کرتے رہے اور یہ ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو شاید ہی آج تک کس نے بنانے کا سوچا ہو یہاں کسی کے اندر یہ شوک پیدا ہوا ہو کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کا ریکارڈ قائم کروں میرے ساتھ نمان صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ بنانے کا سوچا کیوں کس طرح سے ان کے مرن میں یہ آئیڈیا آیا اور ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا ریکارڈ بنانے کا مقصد کیا تھا اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ نمان بھائی مختلف لوگ ریکارڈ بناتے ہیں آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں سواحب کی خاطر کرتے ہیں لیکن ایک ریکارڈ بنانے کا ہی آپ کے مینڈ میں کیوں آیا جی ریکارڈ تو جب یہ شروع کیا قرآن مجید کو تب تو یہ نہیں تھا کہ ریکارڈ کے لیے اس کو کرنا ہے کیونکہ میں نے الحمدللہ مجھے ستنہ سال ہو گئے ہیں قرآن مجید کو حفظ کی ہوئے تو میں لگاتار جو ہے پڑھتا آ رہا ہوں تو میں نے دو دن میں بھی سنایا پانچ دن میں بھی سنایا تو میری کوشش تھی کہ میں ایک دن میں بھی قرآن کریم کو مکمل کروں تو آپ کو پتا ہے کہ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے تو کافی جنگوں پر سننے کو ملتا ہے کسی نے سات گھنٹے میں کسی نے چھ گھنٹے میں مکمل کر لیا تو یہ جو ہے نا جھوٹی افوائیں جو ہے نا پھیلی میں نے کافی زیادہ دیکھیں سنی تو لوگ بھی پوچھتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر میں نے خود مسلم کے یہ سوچا کہ مجھے خود کرنا چاہیے ٹھیک ہے میدان میں اترنا چاہیے باقی جو اللہ کو منظور ہو تو اس کے لئے جو ہے پراپر جو ہے کیمراز جو ہے ساؤنٹسز ہر چیز کا پراپر ارینج کر کے سیٹ اپ بنایا اور پھر جو ہے قرآن مجید کو ہم لوگوں نے رات کو گیارہ مجی شروع کیا تو رات کو گیارہ مجی شروع کیا صبح فجر کی نماز کے بعد تک پہلے پندرہ سپارے جو ہے نا کھڑے ہو کے پڑے گئے ہیں اور اس کے بعد جو پندرہ سپارے وہ بیٹھ کے پڑے گئے ہیں صبح بارہ بجے ہم لوگوں نے قرآن مجید کو تجوید و تقریم کا خیال لگتے ہوئے تیرہ گھنٹے کے اندر مکمل گیا الحمدللہ اچھا یہ جو ریکارڈ اس سے پہلے آپ نے تیرہ گھنٹے کے اندر پڑے آپ نے جیسے بتایا کہ لوگ سات گھنٹے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے کی افائیں بھی پھلاتے ہوتے تھے تو جو بقاعدہ ایک ریکارڈ تھا وہ کوئی تھا اور اگر تھا تو وہ کتنے گھنٹوں کا نہیں ریکارڈ تو کوئی نہیں تھا اس میں ریکارڈ کہہ لیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جلدی میں ریکارڈ نہیں ہو سکتا لیٹ میں ریکارڈ ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم کو جو ہے نا تجوید و تقریم کے ساتھ زبر زیر پیش ہر چیز کا خیال لگتے ہوئے پڑھنا چاہئے تو میں نے بھی جو ہے کوشش کی ہے اسی چیز کا خیال لگتے ہو کافی جو ہے ہو جاتی ہیں اتنا زیادہ لمبا پروسیس پڑھنا ٹھیک ہے تو مسٹیکس ہو جاتی ہیں لیکن الحمدللہ جو ہے پراپر زبر زیر پیش ہر چیز کے دائیگے کا خیال لگتے ہوئے پڑھا گیا ہے اور اس کا پراپر ایویڈنس جو ہے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے جو دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ سکتا ہے مقصد کیا تھا یہ ریکارڈ بنانے کا کیا شوق تھا آپ کے اندر مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی آج کل آپ کو پتا ہے لاکھوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے حافظ تیار ہو رہے ہیں لیکن تیار ہونے کے بعد صرف اپنے نام کے ساتھ لکب لکھوا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے قرآن انہیں آتا جاتا نہیں ہے قرآن کو آج کل آپ کو پتا ہے کہ اہمیت ہی کوئی نہیں دی جا رہی تو الحمدللہ یہ قرآن ہی ہے جس نے آج مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہے اور آٹھ سال سے لے کے ابھی تک میری ٹونٹی فائف ایئرز جو ہے نا ایج ہے تو الحمدللہ مجھے ستنہ سال ہو گئے ہیں قرآن مجید کو تراویے میں سناتے ہوئے اگر میں کہوں کہ ستنہ سال کی آپ کی پریکٹس تھی جس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا اور ریکارڈ قائم کیا جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا قرآن مجید کو آج کل جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن مجید کو اہمیت نہیں دی جا رہی جب میرے اللہ نے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ یہ ہمارے لئے ہدایت ہے ٹھیک ہے یہ سب سے جو اچھی تعلیم ہے وہ یہی ہے تو میں نے الحمدللہ جو ہے یہی سمجھا میں ہر کام جو کرتا ہوں کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ٹھیک ہے تو جب انہوں نے بتا دیا کہ یہ سب سے اچھی تعلیم یہ ہے تو میں نے اس کو جو ہے نا دل کے ساتھ محنت کرتا ہوں پڑھتا ہوں میں قرآن سے محبت کرتا ہوں قرآن مجھ سے محبت کر الحمدللہ اور اسی کی وجہ سے یہ اللہ تعالی نے نوازشات کی اور کون کون سے ریکارڈ بنانے کا آپ کا پلان ہے آگے ریکارڈ جو ہے مزید یہ تو الحمدللہ ہو گئے ہیں آگے مزید جو ہے کیونکہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید سے آج کل جو ہے مولوی حضرات بھی کہہ لیں یا عام لوگ بھی کہہ لیں قرآن سے کتنی محبت کر رہے ہیں تو اس کے لئے جو ہے میرا جو ہے میں ایک آئیڈیل بننا چاہتا ہوں مدارس کے بچوں کے لئے دنیا دار دنیا والوں کے لئے کہ قرآن ہی ہے جو بندے کا جو ہے دنیا بھی سوار دیتا ہے اور آخرت بھی سوار دیتا ہے تو الحمدللہ میری جو آگے کوشش ہے کہ صورت الفاتحہ کی علیف سے لے کے صورت الناز کی سین تک پورا قرآن مجید تجوید و تقریم کے ساتھ کوئی کہیں پہ بھی بلا کہ الحمدللہ سن سکتا ہے فی سبیل اللہ لیکن اس لئے ضروری یہ ہے کہ وہ سن سکتا ہے جو پہلے اس قابل ہو سننے کے قابل ہو تو الحمدللہ میں حاضر ہوں تو اس کے لئے جو میری یہ میں اس لئے کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو ہے نا ایک تو بتایا ہے کہ آئیڈیل بننا چاہتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا کاری ہونے کا ایوار لینا چاہتا ہوں اس کے بعد جو مزید سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا کاری ہونے کا ایوار لینا چاہتا ہوں اس کے لئے میں تیاری کر بھی رہا ہوں اور تیاری کر بھی رکھی ہے میں نے الحمدللہ کیا تیاری کر رہے ہیں تیاری یہی ہے کہ قرآن مجید کو مزید جو ہے اب بتایا آپ کو کہ اب گھر سے باہر نکلنا ہے ٹھیک ہے کہ جو ہے دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے پیش کرنے سنانا ہے تو الحمدللہ میں یہ ہے کہ جو بڑے کاری ہیں جیسے امام کعبہ ہوگے الحمدللہ میں نے سورہ سے ستنہ سال تجویدوں تک کرات پڑی ہے تو الحمدلہ میں جو ہے بڑے کاری ہیں جیسے کاری شریم صاحب ہوگے کاری صحیح صداقت علی صاحب ان کو سنتا ہوں ٹھیک ہے پانچ سے چھ گھنٹے پریکٹس کرتا ہوں الحمدللہ تو جو ہے اسی کے ریلیٹڈ جو ہے نہ تیاری کر رہا ہوں آپ نے بولا ہے کہ قرآن پاک وہ انسان سن سکتا ہے جس کی تیاری ہو تو تیاری سے آپ کا کیا مقصد ہے کیا مراد ہے تیاری سے مراد یہی ہے کہ مجھے پتا ہے کیونکہ مجھے سترہ سال لوگ ہیں اس فیلڈ میں میں نے اس میں بہت کچھ دیکھا ہے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو ہمیں اہمیت دینی چاہیے نہ وہ آج کل نہیں دی جاری تو اس لیے میں نے بولا ہے کیونکہ پاکستان میں جو ہے ٹانگیں کھیچنے والے زیادہ ہیں پروموٹ کرنے والے کم میں تو یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے صرف اور صرف اس میں میری کچھ بھی ذاتیات نہیں ہے یہ صرف میں دین کے سر بلندی کے لیے جو ہے نا قرآن کی عظمت آگئی بلند ہے مزید بلند کرنے کے لیے یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں آخری مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی حوصلہ افضائی ہوئی اس ریکارڈ کے بعد اور اگر نہیں ہوئی تب کیا حوصلہ افضائی چاہتے ہیں حوصلہ افضائی یہی ہے کہ ابھی تارک جمیل صاحب کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ یہ جو میرے پاس یہ جو چیزیں ہیں الحمدللہ اس کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس مقابل میں شاید کوئی آئے لیکن میری خواہش ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ ہے لیکن جو ہے اہمیت نہیں قرآن مجید کو دی جا رہی تو اس لئے میری خواہش ہے کہ میں لوگوں کے سامنے آؤں لوگوں کو پتا چلے کہ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے جی تو ہمارے ساتھ حافظ نمان صاحب موجود ہے آپ نے دیکھا کہ ان کا جو ریکارڈ ہے کہ انہوں نے تیرہ گھنٹے کے اندر پورا قرآن پاک مکمل کیا اور پندرہ سپارے کھڑے ہو کے انہوں نے پڑے تو یہ ایک ریکارڈ ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو پر موٹ کرنا چاہیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ